جہن، آداب، سشتیکال، نوشکار آج ہم دو یا تین اہمدوں پر پنجاب کی جو رولنگ پارٹی ہے خاص آدمی پارٹی، عام آدمی پارٹی سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم جو بہت اماندار پولیس آفیسر پنجاب کے تب شاید آئی جی تھے وہ کچھ دیکھئے ایسپائر کرنا زندگی میں کوئی بری بات نہیں ہونی ہے میرے خیال کوئی بری بات نہیں ہے ہر ایک آدمی کے کچھ خواب ہوتے ہیں کچھ امیدیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو چیز کرتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اس کو کئی ور وہ غلط ہو جاتی ہے کئی ور ٹھیک ہو جاتی ہے تو جیسے کمر ویجے پرتاب سنگمان کا نام بھی لے رہا ہوں آج پنجاب میں آئی جی تھے ان کو ان کی عام آدمی پارٹی کی آئیڈیالوجی بہت اچھی لگی اس سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی وہ امرسر سے انہوں نے زوری الیکشن لڑا اور وہ الیکشن جیت بھی گئے تو اقوات یہی تھی توقعات کہتے ہیں امید کو امید یہی تھی کہ ان کو اس پارٹی کی سرکار بننے کے بعد پنجاب کا وزیر داخلہ یعنی ہوم منسٹر بنائے جائے گا کیونکہ ان کا تجربہ تھا پولیس کا کافی تقریباً سارا اٹھارہ سال کا تجربہ ہے لیکن کنور صاحب شاید یہ بھول گئے کہ اس پارٹی کے جو آقا ہیں اس پارٹی کے جو رب ہیں میں رب کہوں گا کیونکہ بانوے کے بانوے ملے اور باقی جو ہیں چمچے چمچے ان سب کا ایک ہی رب ہے ایک ہی خدا ہے وہ جہاں میں بات کر رہا ہوں وہ باقی رب سب بھول چکے ہیں ان کو نہیں پتا اور کوئی رب ہے پرماتمہ ہے اللہ کوئی ہے ان کا صرف ایک ہی مذہب ہے ایک ہی دین ہے ایک ہی ایمان ہے جو ان کے آقا ہیں جو ان کے رب ہیں تو کمر صاحب یہ بھول گئے شاید کہ جو اس پارٹی کے رب ہیں اس پارٹی کے جو بھگوان ہیں ان کو جو اپنے ارد گرد جو سرکل چاہیے وہ نہایت ہی بے وکفوں کا چاہیے بے وکفوں کا ان کو چاہیے کسی کے پاس دماغ نہ ہو کسی کے پاس آتما یا ضمیر نام کی چیز نہ ہو ایک دو جو لوگ ہیں بانوے میں سے جن کے پاس ہے لیکن وہ بھی اپنی ضمیر وہاں جو گھر میں ان کا وہ تر وہ ٹانگنے والا کپڑے تو وہاں وہ ٹانگ کر اس پارٹی تب ان کو منتری منڈل یا ایم ایلے بنے ہیں کیونکہ وہ آقا صاحب نہیں پسند کرتے بھی کوئی آدمی سوچ رکھے کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو وہ سب آپ کے سامنے ہے ہم دلی کے کیا بات کریں پنجاب میں دیکھ لیچے سچا سنگھ ڈلوں سچا سنگھ اور پھر گرپرید گوگی درمویر گاندی یہ جو کچھ ضمیر رکھتے تھے آتما رکھتے تھے یا پڑے لکھے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تو کمر صاحب کو بھی اس پارٹی نے جو ان کی امید تھی جو ان کی توقعات تھی ان کو پارٹی امنے کیابنٹ میں نہیں جگہ دی دینی بھی نہیں تھی اب وہ چھٹ پٹھا رہے ہیں بچارے کیونکہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ سنم ہی ملا نہ خدا ہی ملا کچھ نہیں ملا آج وہ پولیس میں ہوتے تو ایڈی جی پی ہوتے کیونکہ ان کے ساتھ کے ایڈی جی پی ہیں تو ایڈی جی پی کی ایک اپنا ٹور ہے اپنی ایک بات ہے اپنا ایک قد ہے اپنی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایڈی جی پی ہونا پنجاب میں کہیں بھی ہو تو اب چھٹ پٹھاتے رہو سر کچھ نہیں ہونے والا ہاں ایک بات کمر صاحب میں آپ کو سیجیسٹ کرتا ہوں چھوٹی سی یہ کوشش کر کے دیکھ لی دیئے ایک کشمیر میں تھے آئی ایس جنہوں نے انڈیا میں ٹاپ کیا تھا ایشاہ فیصل تو ان کو بھی آپ کی طرح ایک بخار چڑھا تھا بھی میں سیاست میں آگے پتہ نہیں کیا کر دوں گا انہوں نے صیفہ دے دیا تھا بری طرح ناکامیاب ہوئے تو پھر وہ پانچ سات سال بعد انہوں نے کہیں سے ادھر ادھر سے جگاڑ لگایا اور وہ دوارہ سینٹر گورنمنٹ نے ان کو آئی ایس میں جوئن کرا لیا اور آرکل وہ سینٹر میں ڈیپٹی سیکٹری ہیں کسی محکمے میں جوئنٹ سیکٹری ہوں گے شاید اب تو آپ بھی آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ یہاں دیکھیں عمیت شاہ جی کے پاس کوئی جگاڑ لگائیے اور واپس پولیس میں آ جائیے یہاں آپ کا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کے پاس آتمہ ہے ضمیر ہے دماغ ہے وہ نہیں چاہیے لوگوں کو اب ایک بات اور ابھی کل پرسوں دیکھی جو بڑی کمال کی بات دیکھی ہم نے سب نے دیکھی سارے پنجاب نے دیکھی ایک صاحب کا ایمیلے صاحب ہے کلویر سنگھ زیرہ صاحب ہم ان کو نہیں کبھی ملے نہ ہم ان کو جانتے ہیں نہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں بلکل نہیں ملنا چاہتے لیکن جو بات کمال کی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ان کو وہاں کی پولیس نے روزپور کی پولیس نے سویرے سویرے چار وجہ گھر سے اٹھا لیا جیسے کوئی کریمینل ہو اور چارجز کیا لگے کہ انہوں نے پنچوں اور سرپنچوں کے حق میں دھرنا دیا تھا کیا بات ہے صاحب یہ ہے نا جہاں آدمی پارٹی جو پارٹی بنی دھرنوں سے جو پارٹی بنی مزہروں سے اس کو اب کوئی پنجاب میں دھرنا دے تو اس کو کہتے ہیں اس کو اٹھالا ہو یار اچھا اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہوئی دوستو کہ ان کو اٹھالا ہے جیل میں ڈال دیا ان کو زمانت مل گئی زمانت رہائی ہونی تھی جیل میں اس کو جو ڈیوڈیشل کسٹڈی میں تھے وہاں سے ان کو جمالت ہو لیکن سرکار نے ان کو رہا ہونے سے پہلے ایک دھارہ ان کے اوپر اور لگا دی تاکہ اور کچھ اندر رہ سکے ارے واہ 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 کیا بات ہے یہ ہے بھگا سنگھ کے ونشج بھگا سنگھ کے انویائی بھگا سنگھ کے چیلے سب کیسری پگڑی باندھ لی تو ٹھیک ہے یار حق مل گیا سب کچھ کرو کر رہے ہو کہہی کی ڈیموکریسی کس بار انٹرنل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو یار آپ جب آپ کی پارٹی میں اتنی آپ پارٹی میں اتنا برداشت نہیں کرتے بھی کوئی آپ کی مخالفت کرے تو آپ میں اور ہٹلر میں کیا فرق ہے یہ بتاؤ اچھا پھر یہاں جو ہوتا ہے پنجاب میں جو ہوتا ہے جو آپ پوزیشن کے خلاف کر رہے ہو وہ آپ کہتے ہو میرٹ پہ ہے آپ کے خلاف جو ڈلی میں ہوتا ہے وہ پولٹیکل وینڈٹ ہے اب جو آپ جس کو پارٹی یہ آپ کی پارٹی خاص آدمی پارٹی جن دو بندوں کو بھارت رتن دلوا رہی تھی بھارت رتن دونوں ایک سال کے بعد جس کی جمانت ہوئی ہے ایک ابھی چھ مینے سے جیل میں بند ہے تیسرا جو پنجاب کا پہلے انچار تھا وہ پھر جیل وہ بھی جیل میں بند ہے اچھا چلو مان لیا پولٹیکل وینڈٹ ہے بلکل مان لیا سر کوٹ جوڈیشنی تو نہیں ان کی سائیڈ لے رہی سپریم کورٹ تک ان کی جمانت نہیں ہو رہی تو کیا آپ آدمی پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ بھی مودی جی کے کہنے پر چلتی ہے کمال ہے یا یہاں آپ کچھ ہو وہاں کچھ ہو کم سے کم ترازو تو ایک ایک برابر رکھا کرو نا ہاں یہ اس میں اس میں بھی کوئی دورائے نہیں کہ جو آپ جوب دے رہے ہو سینتی اٹھتی ہزار جوب دیاں یہ بہت کمال کا کام ہے اس سے آپ کے کافی گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن سارے نہیں ہوتے ابھی ایک اور ابھی پیچھے ایک سنگرور کے پاس کے گاؤں میں وہاں سے ایک لڑکا وہ اگنی ویر جو ہے آرمی میں وہ وہاں مارا گیا آرمی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے انٹیلیجنس اور آرمی کا جو سپوکس برسن ہے کہ اس نے سوسائٹ کی میرے کو میں نام لے رہا ہوں دکھ ہوا ایک میں نے ٹی وی میں نیشنل ٹی وی پہ میں نے ڈیبیٹ دیکھی جس میں ہمارے دوستوں نہیں جانتے ہیں میجر ملوترا صاحب آم آدمی پارٹی کے سپوکس برسن ہے بہت اچھے آدمی ہے میں دل سے اس بندے کی طریف کرتا ہوں وہ بھول گئے کہ ساری عمر انہوں نے آرمی کی روٹی کھائی ہے اب بھی جو روٹی ان کو مل رہی ہے وہ آم آدمی پارٹی نہیں دے آرمی دے رہی ہے اور وہ وہ اتنا اچھا آدمی اتنا سھیانا آدمی اپنی آرمی کے خلاف بول رہے ہیں کمال ہوگی ملوترا صاحب سپیکر تو انہوں نے میر تا بنانتو رہے بات بات ڈیپٹی میر دے چھنچنہ پڑھا دن گے ڈیپٹی میر واسطے تسی اپنی 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 ضمیر بیشتی ہے اور میں کہاں لانت ہے میں کہوں گا لانت میرے تھی ہے کہ جنہوں میں تھوڑا دوست تھا انہی گراوٹ ایک ڈیپٹی میر دے چھنچنے پیچھے تسی انڈیان آرمی نو چیلنج کر رہی ہوں یہ سب نو پتہ ہے سر کی بھی ایک آدمی جیڈا سوسائٹ کر دے انہوں کوئی فیسلیٹی نہیں ملتی پنجاب میں اگر کوئی نوکری کر رہا ہے اس کو سوسائٹ کرتا ہے آرمی پنجاب پولیس میں کرتا ہے یا پنجاب سیول سروس میں کرتا ہے تو اگر وہ سوسائٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی اس کے بچوں کو کم پیشنیٹ گراوٹ پہ جاب نہیں ملتی ان کو کوئی مینیفٹ نہیں ملتا اور آپ وہاں ٹی وی پہ پول رہی ہو یا کہ آرمی غلط ہے what is this ملوترا shame on you یا ریلی i feel sorry for you بربادِ گلشن کو بربادِ گلشن کو ایک ہی علو کافی ہے ہر شاک میں علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا ہندوستان میرے بھارت تیرا رب رکھا خدا حافظ